کور پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی پاک فضائیہ کا ایک اور بڑا کارنامہ دشمن دیکھتا ہی رہ گیا جبکہ پاک فضائیہ نے دشمن کو ایک اور میدان میں شکست دے دی آپ سب لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ترقی اور ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں کسی بھی ملک کے دفاعی شبے میں فضائیہ کو ریڈ کی ہڈی کی معنی سمجھا جاتا ہے جس پر اس ملک کا مکمل ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے اگر دشمن ملک کی ریڈ کی ہڈی کو توڑ دیا جائے تو دشمن ملک کا ڈھانچہ خود بخود موں کے بل گراتا ہے کچھ ایسا ہی پاک فضائیہ اور پاکستان کے شاہینوں نے ہمسایہ دشمن ملک کے ساتھ کر دکھایا ہے جس سے ہمسایہ ملک کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یہی نہیں بلکہ چوٹ کھانے کے بعد دشمن موں کے بل آن گرا ہے آسان لفظوں میں کہا جائے تو جنگی اعتبار سے کسی بھی ملک کی پہلی دفاعی لائن یعنی اس کی فضائیہ کو ہی سمجھا جاتا ہے جو ملک کے ہر ایک حصے کی نگرانی اور حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے اگر دشمن کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جائے تو ممکنہ جاریت کی صورت میں بھرپور ردعمل دیتے ہوئے دشمن کو اپنے وطن عزیز کی سرادوں کی جانب پیش قدمی اور سرحد کی پامالی کرنے سے روکنا بھی فضائیہ کا ہی کام ہوتا ہے اگر پاک فضائیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو پاک فضائیہ کا طرح امتیاز رہا ہے کہ اس نے جنگ ہو یا زمانہ امن ملک کے دفاع میں ہراول دستے کا کام سر انجام دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پھر چاہے وہ بھارت کے خلاف جنگ ہو ستائیس فروری کا دن ہو یا پھر دہشتگردی جیسے ناسور کو جڑ سے اکاڑ پھینکنا مقصود ہو پاک فضائیہ نے دشمن کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا ہے اس بار بھی دشمن کو اپنے موں کی کھانی پڑی کیونکہ پاکستان کی شان اور دشمن کے لیے موت کا سامان سمجھے جانے والے جی اف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے نے ایک اور کمال کر دکھایا ہے جو دشمن کی نینے حرام کر دینے کے لیے کافی ہے جسے دیکھ مغربی میڈیا سمیت پوری دنیا بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو چکی ہے درحقیقت تمام پاکستانیوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاک فضائیہ کے شہکار جی اف سیونٹین تھنڈر نے پہلی بار ویرچول رائل ائر ٹیٹو شو میں منفرد انداز میں انٹری کرتے ہوئے نہ صرف ہمسایہ دشمن ملک کو زلیل و رسوہ کر کے رکھ دیا ہے بلکہ خود شہرت کی نئی بلندیوں کو بھی چھو لیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر طرف جی اف سیونٹین تھنڈر کی گھن گرج کی دھوم مجی ہوئی ہے یہ ائر شو کب اور کہاں منقض ہوا اس ائر شو میں تھنڈر کے علاوہ پاکستان کے کون کون سے جنگی تیاروں نے شرکت کی اس پر آگے چل کر تفصیلی بات کی جائے گی لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ حقائق پر مبنی تمام تر معلومات سے استفادہ حاصل کرسکے معزز خواتینوں حضرات اگر یہ کہا جائے کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ستائیس فروری کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ایک بار پھر جی اف سیونٹین تھنڈر کی گھن گرج اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف دشمن پر لرزہ تاری کر دیا ہے بلکہ وطن عزیز کو ایک اور لا زوال کامیابی سے بھی ہم کنار کرا دیا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق خبر یہ ہے کہ پاک فضائیہ کے جی اف سیونٹین تھنڈر تیارے کی ورچول رائل ائر شو میں شرکت نے وطن عزیز کا نام بلند کر دیا ہے اسی لیے آج کا دن پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے کیونکہ ملکی سطح پر تیار کردہ پاک فضائیہ کا جی اف سیونٹین تھنڈر تیارہ برطانیہ میں منقض ہونے والے ورچول رائل انٹرنیشنل ائر شو میں پہلی مرتبہ شریک ہوا جی اف سیونٹین تھنڈر کی اس ائر شو میں شریک ہونے کی دیر تھی کہ جی اف سیونٹین تھنڈر کی شرکت نے نا صرف برطانیہ میں منقض ہونے والے اس ائر شو کو چار چاند لگا دیئے بلکہ جنگی تیارے کی بین الاقوامی سطح پر شورت میں بھی مزید اضافہ کر دیا یہی وجہ ہے کہ جی اف سیونٹین تھنڈر کی تشہیر نے اسے شورت کی نئی بلنیوں پر لا کھڑا کیا ہے پاک فضائیہ کی جانب سے نمبر سکسٹین سکوارڈن کے جی اف سیونٹین تھنڈر ملٹی رول لڑاکہ تیارے کے علاوہ نمبر ٹونٹی ون سکوارڈن کے سیون تھرٹی ہرکولیس جنگی تیارے نے بھی اس یادگار ائر شو میں شرکت کی درحقیقت اس سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے اس ائر شو میں دنیا بھر کی فضائی افواج کو شرکت کرنے والے لڑاکہ تیاروں اور عملے کی مختصر دورانیے کی ویڈیو کلپ بھیجوانے کا کہا گیا تھا منتظمین کی جانب سے وزہ کردہ قواعد و زوابط کے تحت پاک فضائیہ نے اس ائر شو میں شرکت کرنے والے لڑاکہ تیاروں اور عملے کے پیغامات کی ویڈیوز ارسال کی جنہیں اس ائر شو کے آفیشل سوشل میڈیا چینلز پر باقاعدہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا دفاعی ایوییشن کی دلدادہ عوام کی ایک بڑی تعداد نے خاص طور پر جی اف سیونٹین تھنڈر کی ویڈیوز کو بہت پسند کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیٹ پر وائرل ہو گی اس شو میں شرکت نے نہ صرف بین الاقوامی سطح پر جی اف سیونٹین تھنڈر تیارے کی تشیر میں اضافہ کیا بلکہ پاکستان کے مصبت پہلوں کو اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا سوشل میڈیا سارفین کی ایک کثیر تعداد اور مغربی میڈیا نے ویرچول فلائنگ ڈسپلی انٹرویوز اور جدید لڑاکہ تیاروں کی ورطہ حیرت میں ڈالنے والی فوٹیجز کو دیکھنے کے بعد جی اف سیونٹین تھنڈر کو بہترین لڑاکہ تیارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تیارہ واقعی بھارت کے لیے خوف کی علامت اور فضائی عذاب برسانے سے کم نہیں جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ امریکہ کی سی این این نیوز ایجنسی نے اپنی ایک ریپورٹ میں جی اف سیونٹین تھنڈر کو بھارت کے لیے خوف کی علامت قرار دے دیا ہے امریکی نیوز ایجنسی سی این این کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ میں جے اف سیونٹین تھنڈر کو بھارت کے لیے خوف کی علامت قرار دینا پاک فضائیہ کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ برطانیہ میں منعقد ہونے والے ائر شو میں شرکت سے جے اف سیونٹین تھنڈر نے بھارتی فضائیہ اور بھارتی دفاع کی ریڈ کی حدی کیسے توڑی ہے میں آپ لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک میں منعقد ہونے والے ائر شو میں جنگی لڑاکہ تیاروں کی شرکت کا سب سے اہم ترین مقصد اس جنگی تیارے کی کارکردگی کو جانچنا اور ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے خودساختہ جنگی تیاروں کو دوسرے ملکوں کی جانب سے تیار کیے جانے والے جنگی تیاروں سے مقابلے کے لیے لانا ہوتا ہے ائر شوز کے دوران جو جنگی تیارے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ٹاپ پر آتے ہیں ان جنگی تیاروں کو مختلف ممالک کی جانب سے خریدنے کی مانگ بڑھ جاتی ہے یوں جنگی ہتھیار تیار کرنے والے ممالک ائر شوز کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جنگی ہتھیاروں کو دوسرے ملکوں کو بیچ کر کثیر ذریع مبادلہ کماتے ہیں حالیہ ائر شو میں ہمسایہ دشمن ملک کے مگ ٹوینٹی نائن اور ہمسایہ ملک کی جانب سے خریدے جانے والے فرانسیسی ساختہ رافیل جنگی تیاروں نے بھی شرکت کی مگر جی ایف سیونٹین تھنڈر کی گھن گرج پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ناقابل یقین پرفارمس کے سامنے دشمن ملک کے جنگی تیاروں کی ایک نہ چلی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے ائر شو کا ملہ لوٹ لیا جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاک فضائیہ بہت سے دوسرے ممالک کو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بیچنے کے لیے آرڈر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جس سے پاکستان نہ صرف ایک بڑا منافع کمانے میں کامیاب ہوگا بلکہ نئی جنریشن کے جنگی تیارے بنانے کے لیے درکار رقم حاصل کرنے میں بھی کافی مدد ملے گی جبکہ بھارتی جنگی تیاروں کو ملنے والی ناکامی سے بھارت کو شدید دھچکہ پہنچا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ رافیل جنگی تیاروں کو میدان میں اتار کر جی ایف سیونٹین تھنڈر کی اہمیت کو کام کیا جائے مگر تمام دشمن ممالک کی چالیں اس وقت ناکام ہو گئیں جب جی ایف سیونٹین تھنڈر کو بہترین جنگی تیارہ قرار دیتے ہوئے بھارت کے لیے خوف کی علامت قرار دیا گیا یوں پاک فضائیہ نے بغیر جنگ کیے نہ صرف بھارتی فضائیہ کی ریڑ کی ہڈی توڑ دی بلکہ تمام یورپی ممالک کو بھی دنگ کر دیا جس کے بعد جی ایف سیونٹین تھنڈر کی شہرت نئی بلانیوں کو چھو رہی ہے گزشتہ دنوں جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے کی وجہ سے ہمسایہ دشمن ملک کو ایک بڑا جھٹکہ اس وقت لگا تھا جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ روس پاکستان کو جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کے لیے جدید ترین انجن فراہم کر رہا ہے روس کی جانب سے فراہم کیے جانے والے نئے انجن پہلے سے زیادہ طاقتور ہوں گے جو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی حیبت میں مزید اضافہ کر دیں گے یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے پچھلے سال دبائی میں منقد ہونے والے ایر شو میں جی ایف سیونٹین تھنڈر اور مکمل طور پر پاکستان میں بننے والے سپر مشاک تیارے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر اپنی دہشت کی دھاک بٹھا دی تھی اس ایر شو کے بعد پاکستان کو مختلف ممالک کی جانب سے کئی آرڈر بھی محصول ہوئے جن میں نائجیریا میانمار اور ملائشیا کی جانب سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کا آرڈر ملنے کے علاوہ سپر مشاک تیاروں کا آرڈر ملنا سر فیرست ہے برطانوی ایر شو میں اپنی دھاک بٹھانے اور یورپی دفاعی ماہرین کے دل مو لینے کے بعد جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش سمیت بہت سے دوسرے ترقی پذیر یورپی ممالک پاکستان سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کم خرچ میں زیادہ اچھے دفاعی آپشنز مہیا کرتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پاک فضائیہ کی سب سے بڑی کامیابی اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی جس کا سب سے بڑا اور براہ راست فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان مستقبل میں مقامی طور پر مزید جنگی ہتھیار تیار کر کے دشمن کو آسانی سے سرپرائز دے سکے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو ٹھیک ٹاک اپ ڈیٹ ضرور کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے جالدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ خبروں کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان